مووی سٹارٹ ہوتی ہے ایک دوسری ڈائی مینچن سے جہاں پر ہم ڈاکٹر سٹرینج اور امریکن چاویس کو دیکھتے ہیں یہ دونوں اس وقت ایک بہت بڑے کریچر سے اپنی چان بچاتے ہوئے بھاگ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر سٹرینج یہاں پر اپنی الگ الگ پاورز کا استعمال کر رہا تھا اس کریچر کو ہرانے کے لیے لیکن وہ کریچر سائز میں بہت زیادہ بڑا تھا جس کی بچہ سے ڈاکٹر سٹرینج اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے اور وہ کریچر بار بار امریکہ چاویس پر بڑے بڑے وار کر رہا تھا اس کو ہرانے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا اور وہ تھا ایک بک کے اندر جس کا نام تھا تا بک اوف فشان تھی اس بک کے اندر ہر قسم کا میجک تھا ان میجک سے بڑے سے بڑے دشمن کا مقابلہ کیا جا سکتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ جس کے بھی پاس یہ کتاب ہوگی وہ اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو بھی ہر رہا سکتا ہے چاہے وہ جتنا زیادہ پاور فل ہو لیکن اب وہ کریچر ان دونوں پر ہی آہستہ آہستہ بھاری پڑ رہا تھا ڈاکٹر سٹرینج اپنے پوری طاقت لگاتے ہیں اس کریچر کو ہر رہانے کے لیے اس کو اپنے میٹھیک سے ایک چکر میں جکر دیتے ہیں لیکن وہ کریچر اتنا زیادہ پاور فل تھا وہ اس چکر کو بھی توڑ دیتا ہے اب اس کے بعد ڈاکٹر سٹرینج کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا امریکہ چاویس کی پاور لینے کے علاوہ امریکہ چاویس کے پاس یہ پاور تھی اس کے پاس پاور تھی الگ الگ بورٹل بنا کر الگ الگ یونیورس میں جا کر ٹریول کرنے کی یا پھر یہاں پر ہم ٹریول مرنی ورس بھی کہہ سکتے ہیں اور اب اتنی چھوٹی بچی کے پاس یہ پاور تھی اور اگر یہ پاور کسی بڑے کریچر یا کسی بڑے دشمن کے پاس آ جاتی تو پھر کیا ہوتا اور اسی لیے ڈاکٹر سٹرینج اب وہ پاور اپنے اندر لینے کی سوچتے ہیں اور ساتھ ہی امریکہ چاویس کی جان لینے کی بھی وہ ڈاکٹر سٹرینج سے کہتی ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ تو ہمیشہ دوسروں کی جان بچاتے ہیں نہ کہ دوسروں کی جان لیتے ہیں کبھی اس کرییچر کا ایک بڑا سا ٹنٹیکل آ کر ان کے پاؤں پر لگ جاتا ہے وہ کرییچر چاویس کو پکڑ لیتا ہے وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اس کے ڈرنے کی وجہ سے ایک دوسرا ڈائمینشن اوپن ہو جاتا ہے اب وہ کرییچر چاویس کی جان نہ لے لیں اسی لیے ڈاکٹر سٹرینج اس کرییچر کے ہاتھ کار دیتے ہیں اور اس کے سبھی اٹیکس کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں امریکہ چاویس کی جان بچانے کے لیے اور اس وجہ سے اب اس ڈاکٹر سٹرینج کی وہی پر دیت ہو جاتی ہے اور تب ہی خواب ٹوٹتا ہے ایکچول ڈاکٹر سٹرینج کا اپنے ڈریم سے چاکنے کے بار ڈاکٹر سٹیفن سٹرینج جو کہ ارخ 616 کے سینٹم سینٹوریس کے رکشت تھے آج کا دن ان کے لیے بہت بڑا دن تھا کیونکہ آج ان کے فرنٹ کی شادی ہونے والی تھی اور وہ ریڈی ہو کر پہنچ جاتے ہیں اپنی فرنٹ کی شادی میں کہ ان کی فرنٹ کی شادی جس کے ساتھ ہو رہی ہے اس کی جگہ پر کاش ڈاکٹر سٹرینج خود ہوتے تب ہی ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور باہر جتنی بھی گاڑیاں تھیں سب ہی بے کابو ہو جاتی ہیں اب جب ڈاکٹر سٹرینج باہر آ کر دیکھتے ہیں تو ایک انویزیبل پاور سب کچھ ڈسٹرائی کر رہی تھی اور وہ جب اپنی تیسری آنکھ کی طاقت سے اس انویزیبل چیز کو ویزیبل کرتے ہیں تو وہ نکلتا ہے ایک بہت بڑا کریچر اس بہت بڑے کریچر آکٹوپس سے لڑنا بہت ساتھ مشکل تھا تب ہی ہم اس کے ٹینٹیکلز پر کچھ منتر لے کے ہوئے دیکھتے ہیں تب ہی وہاں پر ڈاکٹر سٹرینج کی ہیلپ کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے وانگ جو اپنی رسی جیسی پاور کو یوز کر کر اس کریچر کا مقابلہ کرتا ہے یہ دونوں مل کر اس کریچر کو مارتے ہیں جہاں پر انہوں نے امریکن چاویز کو بچانا تھا اور دوسری طرف اس آکٹوپس کریچر کو بھی ہرانا تھا تب ہی ڈاکٹر سٹرینج ایک بڑے سی راٹ کے ساتھ اس آکٹوپس کی آنکھ نکال دیتے ہیں اور تب جا کر ڈاکٹر سٹرینج کی نظر امریکن چاویز پر جاتی ہے تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں تمہیں جانتا ہوں بہت زیادہ زور دینے کے بعد داکٹر سٹرینج کو بات یاد آجاتی ہے کہ انہوں نے اس لڑکی کو اپنے ڈریم میں دیکھا تھا وہاں پر امریکن چاویز ان کو کہتی ہے کہ وہ کوئی ڈریم نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی وہ بتاتی ہے کہ ہر یونیورس میں ہمارے جیسا دیکھنے والا انسان رہتا ہے جو ہماری ہی بلکل سیم کھوپی ہے اور جس کو آپ نے اپنے ڈریم میں دیکھا تھا وہ آپ ہی کی کھوپی تھا تو داکٹر سٹرینج اس لڑکی سے کہتے ہیں کہ میں تمہاری بات کیسے مان لوں مجھے اس بات کا پروف ہو اب امریکن چاویز ان کو اس پلیس پر لے کر جاتی ہے جہاں پر دوسری ڈیمینشن کے داکٹر سٹرینج کی ڈیڈ باڈی پڑی تھی اب یہ دیکھ کر داکٹر سٹرینج کو بہت زیادہ برا لگتا ہے اور ساتھ ہی انہیں یہ بات بھی پتا چل جاتی ہے کہ امریکن چاویز کے پاس وہ پاور ہے کہ وہ ملٹیپل یونیورس میں ٹریبل کر سکتی ہے اور وہ کرییچر جو اس کی طاقت لینے آیا تھا وہ کرییچر تو کسی کا بھیجا ہوا تھا اصل میں اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا اور اس کے پیچھے کا باس ابھی بھی زندہ ہے اور اگر ہمیں اس انسان کو ہرانا ہے تو ہمیں ایسی انسان کی مدد لینا ہوگی جس کے پاس منتروں کی طاقت ہو اور ملٹی یونیورس کے بارے میں بھی جانتا ہو اس کے بعد ڈاکٹر سٹرینج تو سیڈیفینڈر سٹرینج کو وہی پر دفنا کر وانڈا میکزی موف کے پاس مدد کے لیے جاتے ہیں یہاں پر وانڈا کی الگی دنیا تھی جب وانڈا نے بہت سارے لوگوں کو نقصان پہنچایا تھا اس کے بعد وہ چاہتی تھی کہ وہ ایک الگ دنیا میں جا کر اپنی زندگی گزارے ڈاکٹر سٹرینج وانڈا سے کہتے ہیں کہ میں ایک بہت بڑی مصیبت میں ہوں اور ابھی اسی وقت اس مصیبت کا علاج صرف ایک بہت بڑا جادوگر ہی کر سکتا ہے اور میرے سامنے ایک بہت بڑی جادوگر کھڑی ہے تبھی وانڈا ساتھ ہی بولتی ہے کہ اس وقت امریکہ چاویز کہاں پر ہوگی تبھی اچانک سے ڈاکٹر سٹرینج کو یہ بات یاد آتی ہے کہ انہوں نے تو ابھی تک امریکہ چاویز کا نام ہی نہیں لیا تھا اور تبھی وہاں پر یہ رویل ہوتا ہے کہ ان سبھی کارناموں کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ وانڈا میکسیم آف تھی جو کہ اب بن چکی تھی سکارلیٹ ویچ اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پلیس جہاں پر ڈاکٹر سٹرینج اور وانڈا تھے وہ ہر یالی کی جگہ ایک ریڈ کلر کی پلیس بن جاتی ہے اب ڈاکٹر سٹرینج وانڈا سے ملنے کے بعد واپس آ جاتے ہیں وہ واپس آ کر امریکہ چاویز اور وانڈا کو بتاتے ہیں کہ وانڈا کرپٹ ہو چکی ہے اور اس کی پاورز بالکل بدل چکی ہیں تو وہ وہاں پر پوچھتا ہے کہ آخر اس کے پیچھے کا ریزن کی تھا کہ وانڈا نے خود کو ویچ کر لیا تو ڈاکٹر سٹرینج ان کو بتاتے ہیں کہ وانڈا کو اپنی پرانی زندگی بہت زیادہ پسند تھی اور اب اسے اپنی اس زندگی میں اپنے بچے دوبارہ سے واپس چاہئے اور حالانکہ اس یونیورس میں اس کے پاس اس کے بچے نہیں ہیں اور دوسرے یونیورسز میں وہ بچے ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں اور ان یونیورسز میں جانے کی وانڈا کے پاس پاورز نہیں ہیں اس لیے وہ امریکن چاویز کو اپنا شکار بنانا چاہتی ہے مگر ہم ایسا نہیں ہونے دیں گی ہم امریکن چاویز کی جان بچائیں گے اس لیے اب وہ سب مل کر سینٹم سینٹوریس کے اوپر ایک بہت بڑا کوج بنا دیتے ہیں اور اب جب سکارلٹ آ کر ان پر اٹیک کرتی ہے تو اتنے زیادہ لوگوں کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ خود کو کمزور پاتی ہے مگر اس کے پاس پاور تھی مائنڈ مینیوپولیشن کی تب ہی وہ ایک آدمی کے مائنڈ کو مینیوپولیٹ کر دیتی ہے اور وہ آدمی اس کوج کو آہستہ آہستہ توڑ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اب اسی بات کا فائدہ اٹھا کر وہ سکارلٹ ویچ اپنی پوری پاورز کا یوز کر کر ان کو ہر رہ دیتی ہے اب یہاں پر نیو یوک سینٹم سینٹوریوم ہی شامل نہیں تھا بلکہ یہاں پر لنڈن ہانگ کانگ سے بھی کافی سارے لوگ آئے تھے تاکہ وہ آ کر وانگ کی ہیلپ کر سکیں اگر یہاں پر سکارلٹ ویچ کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر پاتا اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ ڈاکٹر سٹرینج کے آئی ایم ایپ کو بھی ختم کر دیتی ہے اور سیدھا پہنچ جاتی ہے امریکہ جاویز کو مارنے کے لیے اس سے پہلے وہ امریکہ جاویز کو مار پاتی امریکہ جاویز وہاں پر ڈر جاتی ہے اور اس کے ڈرنے کی وجہ سے ایک اور پورٹل اوپن ہو جاتا ہے اور امریکہ جاویز کے ساتھ ڈاکٹر سٹرینج بھی تھے اور یہ دونوں نہ جانے کتنے ملٹی ورس کرتے ہوئے ایسے یونیورس میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ ہریالی ہوتی ہے جہاں پر ڈاکٹر سٹرینج جاویز سے کہتے ہیں کہ مجھے دوبارہ اپنی ارد پر واپس جانا ہوگا کیونکہ سکارلیٹ ویس کا مقابلہ وانگ اکیلے نہیں کر سکتا جاویز یہاں پر ڈاکٹر سٹرینج کو بتاتی ہے کہ میں ہر یونیورس میں ٹریول کر چکی ہوں اور ٹریول کرنے کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ پہلے کچھ کھالو اور جب یہ لوگ کھانے کے لیے کچھ لیتے ہیں تو وہ آدمی آ کر ان سے پیسوں کے ڈیمان کرتا ہے تو ڈاکٹر سٹرینج یہاں پر اس آدمی کو ایسے میٹھک میں پھسا دیتے ہیں جس سے وہ آدمی خود ہی کو سلیپ کرنے لگتا ہے اور اب یہاں پر اچانک سے ڈاکٹر سٹرینج کو یہ بات یاد آتی ہے کہ اگر ڈیفینڈر سٹرینج کے پاس مکوفیشانتی تک پہنچنے کی پرور تھی تو اس یونیورس کے ڈاکٹر سٹرینج کے پاس بھی لازمی ہوگی اسی لیے اب وہ اس یونیورس کے ڈاکٹر سٹرینج کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بعد میں ان کو پتا چلتا ہے کہ اس یونیورس کے ڈاکٹر سٹرینج تو پہلے ہی مر چکے ہیں اور اب یہاں پر جو سینٹم سینٹوریم کا رکھوالا تھا اور وہ تھا موڈرو اب اس کو دیکھ کر ڈاکٹر سٹرینج یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو پہلے یونیورس میں بھی میرا دشمن تھا اور اب اس یونیورس میں بھی میرا دشمن ہے لیکن اس بار موڈرو ان کا کافی اچھا دوست ہوتا ہے اب وہ ان سے پوچھتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے کیا ہیلپ کر سکتا ہوں ڈاکٹر سٹرینج اس کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پیچھے سکارلیٹ ویچ پڑی ہے جو کہ امریکہ چاہیز کی سبھی پاورز کو لینا چاہتی ہے جس سے وہ الگ الگ یونیورس میں ٹرائبل کر سکے اور جس یونیورس میں اس کو اس کے بچے مل جائیں تو وہ اپنے بچوں کو دوبارہ سے ارچ سکس وان سکس پر لے آئے لیکن اب یہاں پر موڈو بھی ان کا دشمن ہی تھا کیونکہ اس نے ڈاکٹر سٹرینج کو جو چائے پلائی تھی اس میں بے ہوشی کی تبائی ملی ہوئی تھی کے بعد ڈاکٹر سٹرینج کو پیش کیا جاتا ہے الیومنیٹی کے سامنے یہ ایک سیکرٹ سوسائیٹی کا گروپ تھا اور یہ پانچ لوگوں کا ایک گروپ تھا جس میں شامل تھے کیپٹن مارویل ریڈ ریچرڈ فنٹیسٹک فور سے بلیک بول اور چارلز زیویر اور آخر میں تھی کیپٹن مارویل اور یہاں پر یہ سب کہتے ہیں کہ تمہاری اصل مصیبت سکارلٹ ویچ نہیں بلکہ تم خود ڈاکٹر سٹرینج ہو اب یہاں پر ڈاکٹر سٹرینج سب اسے پوچھتے ہیں کہ میں تمہارے مصیبت کیسے ہو سکتا ہوں یہاں پر یہ لوگ ڈاکٹر سٹرینج کو بتاتے ہیں کہ تمہارے پاس دارک ہولڈ آ چکا تھا دارک ہولڈ بیسیکلی وہ کتاب تھی جس سے سکارلٹ ویچ کو آج کے دن میں طاقت ملی تھی یہ تھی ارث 838 جہاں پر یہ لوگ سب ہی ڈاکٹر سٹرینج کو ہی ایول سمجھ رہے تھے وہی پر سکارلٹ ویچ ارث 616 میں ایک میچک کر رہی تھی اور یہ ایک ایسا میچک تھا کہ وہ دوسری یونیورس میں بھی اپنی سول کو پھیج سکتی تھی کہ اگر ہماری باڈی کسی بھی ارث پر ہو اور جس جس یونیورس میں ہم ایکزسٹ کرتے ہیں وہاں پر بھی ہم اپنی سول کو پھیج سکتے ہیں اور جو ہم کریں گے وہ ہی ہماری دوسری سول کرے گی یہاں پر وانڈا میکزی موف یہ چاہتی تھی کہ وہ اس میچک سے اپنے بچوں تک پہنچ جائے جس یونیورس میں اس کے بچے ہیں اور وہ اس یونیورس میں چاہ کر اپنے بچوں کے ساتھ زندگی کتارے لیکن پرابلم یہاں پر تھی کہ اس دائمینشن میں بھی تو کوئی دوسری وانڈا ہوگی تو اس وانڈا کا کیا ہوگا اس لیے وانڈا ایسا نہیں چاہتا تھا اور وہ یہاں پر سکارلٹ ویچ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی یہاں پر وہ کانڈا کی ایک وارئر اس پر اٹیک کرتی ہے اور اس کی دارک ہولٹ والی بک کو پوری طرح سے ڈسٹرائی کر دیتی ہے دیکھ کر وانڈا کو بہت ساتھا گصہ آتا ہے اب وہ اپنی ہی پاور اس وارئر پر ڈول دیتی ہے جس کے بعد وہ وہی پر اس کی پاور سے چل جاتی ہے اب وانڈا کا دوسرا شکار تھا وانڈ مگر اب اس کی دارک ہولٹ والی بک تو پوری طرح سے ڈسٹرائی ہو چکی تھی جس کی وجہ سے اس کا میجک ادھورہ ہی رہ گیا تھا اور وہ دوسرے یونیورس کی وانڈا سے کنیکٹ نہیں کر پا رہی تھی تو یہاں پر وہ سارسر آف سپریم وانڈ سے کہتی ہے کہ مجھے ان دارک ہولٹ کے منتروں کا بہت ہو کیونکہ وانڈ دارک ہولٹ بک کو کافی اچھے طریقے سے جانتا تھا وانڈ اس کو کہتا ہے کہ میں ان منتروں کے بارے میں صحیح طریقے سے نہیں جانتا لیکن ہاں ایک ماؤنٹن ہے جہاں پر یہ سبھی منتر لکھے ہوئے تھے اس کے بعد اس کو دارک ہولٹ میں اتارا گیا اب وانڈا وہاں پر وانڈ کے سبھی لوگوں کو ٹارچر کر رہی تھی اب اسی لئے وانڈ ایک دوسرا پورٹل اوپن کرتا ہے اور وانڈا کو اس ماؤنٹن تک لے جاتا ہے لیکن یہاں پر جو جادو کرتے وہ صرف ایک ہی طاقت تک آگے بڑھ سکتے تھے اب زیادہ ان لوگوں میں بھی آگے جانے کی عمد نہیں تھی اب وانڈا اپنی پاورٹس کا یوز کرتی ہے اور اس ماؤنٹن تک پہنچ جاتی ہے جہاں پر دارک ہولٹ کی بک کے منتر لکھے ہوئے تھے اب جن کا وہ یوز کر کر ارث 838 میں کنیکٹ کرتی ہے وہاں کی وانڈا سے تاکہ وہ امریکن چاویز تک پہنچ کر اس کو مار سکے اور اس کی سبھی پاورز کو اپنا بنا سکے اور ملٹی ورس میں ٹریول کر سکے کوئی بھی وانڈا کا مقابلہ نہیں کر پا تھا نہ تو بلیک بولٹ نہ ہی کیپٹن مارول یہاں تک کہ جب چارلز سیفیر بھی اس کے مائن کو کنٹرول کرنے لگتا ہے تب وانڈا اپنی بلیک پاور سے اسی کو ختم کر دیتی ہے اس یونیورس میں چارلز سیفیر کا دھیان رکھنے کے لیے کرسٹین پامیس بھی شامل تھی اب جب وانڈا ان کے پاس پہنچتی ہے تو وہاں پر ایکچول ڈاکٹر سرینج ان کی ہیلپ کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے اب یہ تینوں اس کو ڈسٹریک کرتے ہوئے بوک آفی شانتی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وانڈا ان کا پیچھا کیسے چھوڑتی وہ ہر دروازے کو توڑتی ہوئی ان تک پہنچ جاتی ہے اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے وہ اپنی باورز کا یوز کر کر چاہوز کو ایک ماؤنٹن پر لے جاتی ہے اور جبکہ ڈاکٹر سرینج اور کرسٹین کو دوسرے ڈائمینشن میں بھیج دیتی ہے اب یہاں پر ساری سیچویشن آؤٹ اوف کنٹرول ہو جاتی ہے کیونکہ اب موانڈا کے پاس ساری پاورز آنے والی تھی پر تب ہی ڈاکٹر سرینج کو یہ بات یاد آتی ہے کہ ہر یونیورس میں ان کی ایک اور کاپی ضرور ہے تو اسی لیے اب ڈاکٹر سرینج اس یونیورس کے ڈاکٹر سرینج سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں جب وہ ڈاکٹر سرینج سے ملنے جاتے ہیں تب انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ یونیورس تو بلکل ختم ہو چکی ہے اگر بچا ہے تو صرف نیزر سرینج اور اب اس ڈاکٹر سرینج کے پاس ایولز پاور تھی کیونکہ اس میں بھی ڈارک ہول کا یوز کیا تھا اب یہاں پر ان دونوں کے درمیان میں فائٹ ہوتی ہے یہ میوزیکل نوٹ سے ایک دوسرے پر اٹیک کرتے ہیں اب کافی زیادہ کوشش کرتے کے بعد ڈاکٹر سرینج یہاں پر ایولز سرینج سے چیت جاتے ہیں اور اسی ایولز سرینج کی پاورز کو یوز کر کر یہ جو ڈاکٹر ایولز سرینج تھا جو اس اردھ کا تھا 838 کا یہ اپنے سول کو اردھ 616 پر پھیج دیتا ہے جہاں پر دیفینڈر سرینج تھا اور پھر وہ ماؤنٹین پر چلا جاتا ہے لیکن ماؤنٹین پر جانے کے بعد اس میچی کو روپنا بہت زیادہ مشکل تھا اب وہاں پر کچھ بلیک پاورز آ کر ڈاکٹر سرینج پر اٹیک کرتی ہیں وہ وہاں پر بلیک پاورز ڈاکٹر سرینج کو مارنے کی کوشش کر رہی تھی اور یہاں پر کرسٹین پاور ڈاکٹر سرینج کو ہمت دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم ہر مشکل کا سامنا کر سکتے ہو اس کے بعد ڈاکٹر سرینج وہاں پر سبھی بلیک پاورز کو اپنے اندر سما لیتے ہیں اور ان سے ایک بہت بڑے بڑے پنک بنا کر اس مک پہنچ جاتے ہیں وہاں پر جا کر ان کی فائٹ ہوتی ہے وہاں پر خود وانڈا سے یہاں پر ان دونوں کے ترمیان بہت ہی خطرناک فائٹ ہوتی ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں وانڈا جو سکارلٹ ویچ تھی وہ ڈاکٹر سرینج پر بھاری پڑ رہی تھی پر تب ہی یہاں پر امریکہ چاویز کو یہ بات یاد آتی ہے کہ اگر اسے وانڈا کو ہرانا ہے تو اسے پاور کا نہیں بلکہ مائن کا یوز کرنا ہوگا وہ وہاں پر اپنی پاور سے ایک پورٹل اوپن کرتی ہے وہ وانڈا کو اس یونیورس میں پہنچا دیتی ہے جہاں پر دوسری وانڈا تھی وہ اپنے بچوں کے ساتھ خوشی خوشی اپنی لائف کو سار رہی تھی پر یہاں پر جب ایول وانڈا آ گئی تھی تو بچے اس کو دیکھ کر در جاتے ہیں انہیں اپنی مدر کا یہ روپ بلکل بھی پسند نہیں آتا اور وہ دونوں بچے اپنی مدر سے یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہمیں مت ماریے گا تو یہاں پر سکارلیٹ بچوں سے کہتی ہے کہ تم تو میرے بچے ہو میں تمہیں نقصان کیوں پہنچاؤں گی مگر وہ بچے تو اس کے پاس آنے سے بھی ڈر رہے تھے جن کے لیے وانڈا سکارلیٹ وچپن گئی تھی اور جب وہ اب اپنے بچوں کو ہی نہیں پھا سکی تو اس نے اپنی ہمت ہار دی اس کے بعد وہ اپنے دونوں بچوں کو اسے یونیورس کے وانڈا کے پاس اپنے دل پر پتھر رکھ کر چھوڑ دیتی ہے اور اب وہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس کا ختم ہو جانا ہی بہتر ہے اب وہ اپنی پاور پر اس پورے ارچ پر جتنے بھی الگ الگ یونیورس تھے وہاں سے ڈارکھولز پاور کو ختم کر دیتی ہے اور اس کے بعد اپنے آپ کو بھی ختم کر دیتی ہے اور اس کے بعد ہمیں مووی کے پوسٹ کریڈٹ سین میں نکھایا جاتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر سٹرینج کے پاس آتی ہے مہڈور کی بھانگی کہ تم نے دوسرے پورٹل کو اوپن کیا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر سٹرینج دوبارہ سے ایول سٹرینج بن گئے تھے اور وہی پر دوسرے سین میں ہم یہ دیکھتے ہیں وہ آدمی جو خود کو سلیپ کر رہا تھا جس پر ڈاکٹر سٹرینج نے عجیب سا میچک کر دیا تھا اور اب وہ اپنے آپ کو مارنا بند کر دیتا ہے کہیں نہ کہیں ڈاکٹر سٹرینج کی پاورز ختم ہو گئی تھی اور اسی سسپنس کی ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے